سبسکرائب جار چینل کافی ہے یعنی غزل میں شاعر کبھی کبھی بڑی گہری بات کہتا کہہ جاتا ہے کبھی اپنے دل کا حال بیان کر جاتا ہے بادشاہوں کے دور میں کسی کی کیا مجال جو ان کے خلاف لب کو شائع کرے اس زمانے میں شاعر اپنے کلام میں محبوب کی زیادتیاں بیان کرتا تھا مگر واقعتاً وہ حکمرانوں کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ کرتا تھا دیکھیں یہاں پر اشارتاً ایک طرف یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ محبوب کو یہاں پر بادشاہ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ روایت غزل میں بھی پائی جاتی ہے یہ اشارے اتنے بلغ ہوا کرتے تھے کہ ان کے اشارے کو اس شخص کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے جن کی زیادتیوں کو بیان کرنا ہے کلم آجز کی یہ غزل اسی مزاج اور رنگ و آہن کی حامل ہے ان کا اشار بہت مشہور ہے دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم ختل کرو ہو کے کرامت کرو ہو اب یہ اس غزل کو ہم سمجھتے ہیں اور پڑھ کر سمجھ کر اس کی تشریح بھی کریں گے جان پہچان کلم آجز گیارہ اکتوبر انیس سو چوبیس عیسوی کو تلہارہ زرہ نالندہ بحار میں پیدا ہوئے ابتدہ تعلیم پٹنا مسلم سکول میں مکمل کی پھر پٹنا یونیورسٹی سے ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریہ حاصل کی کلم آجز نے ملک اور بیرون ملک کے اہم مشاعر میں اپنا کلام سنایا جب فصل بہارہ آئی تھی وہ جو شائری کا سبب ہوا شائری جہاں خوجبو ہی خوجبو تھی خودنوشت یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ سفر نامہ ان کی مشہور تصانیف ہے انیس سو بیاسی عیسوی میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے عزاز سے نوازا پندرہ فروری اور دو ہزار پندرہ کو ہزارے باغ میں ان کا انتخال ہوا چلے اس غزل کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کچھ الفاظ پوروی یا پھر بہاری زبان کے بھی استعمال کیے گئے ہیں جیسے کہ کرو ہو کرو ہو یعنی کرتے ہو کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو ہم خاک نشی تم سخن آرائے سرے بام پس آکے پاس آکے ملو دور سے کیا بات کرو ہو ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے ہم اور بھلا دے تمہیں کیا بات کرو ہو یوں تو ہمیں مو پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو یوں تو ہمیں مو پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو جب وقت پڑے ہے تم مدارات کرو ہو دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم ختل کرو ہو کے کرامات کرو ہو بکنے بھی دو آجیز کو جو بولے ہیں بکے ہیں بکنے بھی دو آجیز کو جو بولے ہیں بکی بکے ہیں دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو ہو چلیے اس کی ہر شیر کی اور مصرے کی تشریح کرتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا شیر ہے میرے ہی لہو پر گزرے آخات کرے ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرے ہو اب اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے یہ شیر جو ہے زمیندارانہ یا جاگردارانہ نسام کے خلاف ایک اشارہ ہے لہو پر گزرے آخات کرنا یعنی استحصال کرنا ظلم کرنا اکثر کیا کرتے ہیں زمیندار اپنے خادموں یا کھیت مزدوروں کو دیکھانوں کے اوپر بہت جبر کرتے تھے ظلم کرتے تھے ان سے بے تحاشہ محنت کرواتے تھے اور اس کے علاوہ وہ گزرے آخات جو ان کی ہوتی تھی وہ کسان کے لہو پر ہوتی تھی اس کے محنت پر ہوتی تھی اور اسی لئے شاعر کہہ رہا ہے مجھ ہی سے تحکمانہ انداز میں بات کر رہے ہو کمیس کمیس تمہیں اس بات کا تو یہ لحاظ ہونا چاہیے کہ جس بندے کے خون پسینے سے تمہارا پیڑ بھر رہا ہے اس کا تو لحاظ کرنا ہے دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو اب اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوست تم دن رات مجھ پر زنگ ڈھاتے ہو یعنی زمیندار کو کہتا ہے آخر تم کیسے دوست ہو کوئی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں رکھتا دوست و دوست دشمن بھی ایسا کرنے سے گریس کرتے ہیں ہم خاک نشی تم سخر آرائے سرے بام پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو اب سخن آرائے سرے بام کیا ہے چھت یا بلندی سے بات کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس شاعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر امیری اور غریبی کے فرق کو فرق کو بڑے شوخ انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم خاک نشی ہیں اور تم بلند عمارت پر رہنے والے ہو تم بلند عمارت پر کھڑے رہے کر بات کر رہے ہو یہ اپنے محبوب سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے تمہیں نینچے آ کر بات کرنا چاہیے اور شاعر نے خود سرے بام جانا گوارہ نہیں کیا بلکہ وہ کہتا ہے مشورہ دیتا ہے کہ ہم خاک نشینوں سے بات کرنے کے لیے تمہیں نیچے آنا چاہیے ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں تمہیں سے تو ملا ہے ہم اور بھلا بھلا دے تمہیں کیا بات کرو ہو اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے یعنی وہ جس حال میں جی رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ اپنے محبوب کو سمجھتا ہے چاہے وہ زمیندار ہو دوست ہو یا پھر جاگردار ہو اس لئے وہ خدر تیکھے لہجے میں کہتا ہے کہ اے میرے محبوب آج میں جس حال میں گزر بسر کر رہا ہوں تمہاری ہی بدولت ہے خواہ میرا حال برا ہو یا اچھا ہو لیکن یہ تیہ ہے کہ میں زندگی کی کسی بھی مرحلے میں پر تمہیں نہیں بھول سکتا تمہیں فراموش نہیں کر سکتا ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے ہم اور بھلا دے تمہیں کیا بات کرو ہو یوں تو ہمیں مو پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو جب وقت پڑے ہیں تو مدارات کرے ہو اب اس میں کیا کہتا ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ تمہاری بے روخی اور بے اتنائی کے بارے میں اب کیا کہوں ہم جس حال میں جی رہے ہیں اسے تم کو کوئی سروکار نہیں ہے ہم جیے یا مرے تو شاعر یہاں محبوب کو سمجھ کر یہ بات کرتا ہے کہ وہ اس بات سے بے نیاز ہے مگر جب اسے ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی خاطر مدارت کرتا ہے اور اس کے جی حضوری کرنے لگتا ہے اور مطلب براری کے لیے آگے پیچھے آؤ بغت کرتا ہے آگے پیچھے دوڑتا ہے دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم ختل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے خانون عدل انصاف پر شاعر کو اعتبار نہیں وہ جانتا ہے کہ جو بارہ سوخ یعنی جاگردار ٹھیکے دار یا زمیندار ہوتے ہیں وہ عدالت خرید لیتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ ان کے رہائے وے ظلم و ستم کا کوئی گواہ نہیں ہوتا اس لئے وہ خسروار اور سزا کے مستحق نہیں ہوتے وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی اس خرابی پر تنس کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ کیسے خاتل ہے جن کے دامن پر نہ کوئی چھیٹ ہے نہ خنجر پر خون کا نشان ہے لہو کا نشان ہے غویہ انکرتے کا بخط بھی ایک کرامت ہے بکنے بھی دو آجیز کو جو بولے ہیں بکے ہیں بکنے بھی دو آجیز کو جو بولے ہیں بکے ہیں دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرے ہو اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جو راست گو ہے جو حق گوی کیوں بات کرتا ہے جو باطل حق گو کو باطل خرار دینے کے لئے انہیں اکثر فاطر لاخل خرار دی جاتا ہے یعنی جو حق بات کرتا ہے اسے اخل سے آری کہا جاتا ہے تو ان کی باتوں کو پاگل کی بات سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور یہ ایک طلق حقیقت ہے کہ شاعر اس حقیقت کا ازار شیئر کے ذریعے کہتا ہے کہ آج اس کو بکنے دو وہ جو کچھ بولتا ہے دنیا سے بھکواس سمجھتی ہے کیونکہ لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں اور ایک دیوانے کی بات ہوگا بھلا کیا کسے اعتبار ہو سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا